خوش آمدید آج ہم ترری بنانے جا رہے ہیں یہ ایک ٹیسٹی اور ہیلڈی ڈرنک بھی ہے اور میٹھا بھی آپ جیسے چاہے بنائیں یہ ایک ٹرڈیشنل ڈش ہے دہی علاقوں میں بھی بنائی جاتی ہے اور شہروں میں بھی خاص طور سے بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو اس کی طاقت بحال کرنے کے لیے دی جاتی ہے سہری کے لیے یہ بیسٹ ہے اور سردیوں میں اس کو ضرور بنائیں آپ سردیوں کی سوگات ہیں یہ سامان ہم نے لے لیا ہے چلیے اب بنانے شروع کرتے ہیں ایک باول میں ساری ٹرائی فروٹ ڈال لیتے ہیں میں نے لیے ہیں بارہ بادام پانچ چھوہارے ون فور کپ تال مکھانے ٹو ٹیویل سپون پوستہ دانے دو چھوٹے ٹکڑے ناریل کے دو ٹیبل سپون کشمیش اور دو ٹیبل سپون ٹوٹے ہوئے کاجو ٹوٹے ہوئے اس لئے لیے ہیں کیونکہ مچھے ان کو پیسنا ہے ہاف کپ پانی ڈال کے ہم ان کو بھگا دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے ہو چکے ہیں آئیے ہم اپنے ٹرائی فروٹ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے بھیگ چکے ہیں ناریل کو ہم نے ایسے بھگا دیا تھا اس لئے ان کو چھیل لیتے ہم چونکہ بھیگے ہوئے ہیں اس لئے آسانی سے چھیل لیں گے ہم ان کو ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند کے حساب سے رکھیں اگر کچھ نہیں پسند ہے تو نکال دیں کوئی اور ڈرائی فروٹ ملانا چاہتے ہیں تو ڈال لیں جیسے بہت سے لوگ کشمش کو نہیں پسند کرتے تو آپ کشمش نہ ڈالیں اس کے جگہ آپ انجیر لے سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اکھروڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یا اگر آپ چاہیں تو صرف چھوارے ناریل کاجو بادام تالما کھانے اور پستہ دانے سے ہی بنا سکتے ہیں یہ یعنی اپنی پسند کے حساب سے آپ ڈرائی فروٹ کچھ کم کر سکتے ہیں اور کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں چھوارے کی گھٹلیاں ہم نے نکال دی ناریل کٹ لیا اب اس کو پیس لیتے ہیں اگر آپ کو توری پتلی بنانی ہے تو پیسٹ کو بہت باریک پیسیں اور اگر کھیلیاں فرنی کی طرح بنانا ہے تو تھوڑا موٹا رہے گا تب بھی ٹھیک ہے میں نے بہت زیادہ باریک نہیں پیسا ہے کیونکہ میں اس کو گاڑھا بناوں گی پتلہ نہیں بنانا ہے مجھے ایک ساو سپین گرم کریں اس میں ون ٹیبل سپون کھی ڈالیں کھی کو گرم ہونے دیں آپ چاہیں تو زیادہ کھی بھی ڈال سکتے ہیں چھار لانگ ڈال دیں تیس سکنڈ تک سوٹے کریں گے اب اس میں پیسے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں اس کو دو سے تین میٹ تک ہم بھون لیں گے اچھے طرح چلاتے ہوئے بھون لیں آپ تاکہ نیچے لگے نا بردن میں اس کو پیستے وقت جس پانی میں ہم نے اسے بھیگایا تھا وہی پانی یوز کیا تھا اس پانی کو آپ پھیکے نہیں وہی پانی ڈال کے پیس لیں اور اگر ضرورت ہو تو پیستے وقت تھوڑا اور پانی ملا لیں یہ بہت طاقت بخش ڈرنک ہے اگر رمضان میں آپ کچھ ہے بھی کھانا نہیں پسند کرتے سہری کے وقت تو پتلی توری بنائیں اور پی لیں بہترین سہری ہے اس کو بھونتے ہوئے تین میٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں دودھ ملا لیتے ہیں پانچ سو ایمل دودھ ملائیں گے چونکہ میں گاڑھا بنا رہی ہوں اس لئے میں نے پانچ سو ایمل دودھ ڈالا ہے اگر آپ اس کو پتلہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سات سو ایمل کے قریب دودھ ڈالیں یا آپ چاہیں تو تھوڑا پانی تھوڑا دودھ مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اوبال آنے کے بعد مزید پانچ میٹ تک پکائیں گے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی پانچ میٹ پکانا کافی ہوگا اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیں تاکہ تلے سے چھپکے نہیں کیونکہ اسٹیل کے برطن میں کبھی کبھی کھانا چھپکنے کا اندیشہ ہوتا ہے اب ہم اس میں چینی میں لائے لیتے ہیں میں نے بھر بھر کے 3 ٹی بر اسپونج چینی ڈالی ہے اس میں بہت لائٹ میٹھا بنا رہی ہوں میں آپ میٹھا اپنی پسند کے حساب سے رکھیں اگر زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو 5 ٹی بر اسپونج ڈالیں یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چک کے ایک بار دیکھ لیں اپنی میٹھا اس کا اندازہ کر لیں اور اگر پتلی بنا رہے ہیں تو میٹھا اس حساب سے رکھیں پتلی دوری بناتے ہیں ہم تو تھوڑا زیادہ میٹھا ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے پکتے ہوئے 5 میٹھ تو کھو چکے ہیں اب ہم فلیم آف کر کے اس کو اتار لیتے ہیں دیکھیں ہماری دوری تیار ہو چکی ہے اب یہ سرو کرنے کے لئے تیار ہے دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی اور گاڑ ہی ہو جائے گی یہ مجھے ایسا ہی پسند ہے آپ اپنی پسند کے حساب سے پتلہ یا گاڑھا رکھیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہماری دوری تیار ہو چکی ہے آپ اس کو سرو کریں اور ہمیں بتانا نہ بھولیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا